موسیقی 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 کوئی پاکستانی اس کو نہیں دیکھا ایکسیپ پیٹیشنر ایکسیپ پیٹیشنر جو دیکھ کے پرنٹ کر کے اور لوگوں کو دکھاتا ہے اگر آپ کو ایک چیز آرہی ہے یہ نہ دیکھو تو آپ پہلی چیز جا کے دیکھیں گے لیکن میں جو کہہ رہی ہوں کہ کسی پاکستانی کو اس میں انٹریس نہیں ہے دیکھنا ہی نہیں ہے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو گندی چیز ہے میں کیوں دیکھنا میں نے بھی نہیں دیکھا تھا اس کو اگر بیان کرتے ہیں اور سارا کچھ بند کر دیتے تو آپ لوگوں کا کاروبار بھی ختم کر دیتے جیسے مجھے یہ سارے میسیجز آرہے ہیں کہ ایک ہے اومیر ایسی جی وہ کہہ رہے ہیں کہ تیم ایشیوز ہیں میرے لئے ایک تو اگر آپ اس کو بند کرتے ہیں اور یہ سارا اڑ جاتا ہے تو آئی لوس ٹچ ماتھ مائی فیمیری کس میں ٹرائیول بہت کرتا ہوں کہ فیفٹی پسینٹ آئی فیمیری سے اوپر میری کانٹیک کٹ ہو جاتی ہے دوسری جو چیز انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگوں کو بھی موبیلائز کرتا ہے ایک وائس آف ریزن اور سینٹی بھی ہوتی ہے آپ ایجرپٹ کو دیکھیں میڈلی اس کو دیکھیں کہ ڈکٹیٹرز کے خلاف لوگ باہر نکل آئے اور انہوں نے اپنی زندگیوں کو چینج کر دیا اور تیسرا وہ کہہ رہا ہے کہ اگر سیل فونز جو ہے وہ کرائیمز کے لیے استعمال ہوتی ہے تو آپ ان کو کیوں نہیں بین کرتے ہیں پہلے اور ایک بہت بڑی چیز لوگوں نے کہا ہے انہوں نے کہا کہ جب یہ فیس بک یا کسی چیز کے بارے میں کوئی کیس آتی ہے عدالتیں جو انہوں کو فوراں سن لیتی ہیں لیکن ہمارے جو مرڈر ٹرائلز ہیں وہ تو سالوں 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 دس بیس سال کے لیے میں ایک مرڈر ٹرائل میں انوالڈ ہوں میں ادھر جاتی ہوں میں کیس کی ہیئرنگز کے لیے جاتی ہوں اس کو مونیٹر کر رہی ہوں اور میں آپ کو بتاؤں کہ چار مہینے میں کوئی پانچ ہرنگز ہوئی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوا ہے کوئی ہلا نہیں ہے اور وہاں پہ تو مرڈر نے کنفیس بھی کر دیا لیکن کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے وہاں پہ کوئی کاروائی رہی ہو رہی ہے تو آپ بتائیں کہ اسی جلدی سے ہم یہ ایک مسئلہ ہے اور میں اسی لیے آپ کو میں نے شروع میں یہ کہا کہ یہ یہ سٹیٹ انسٹیوشن ہمارے بڑے کنسرورٹیو ہیں لیکنس فیسے آپ جانے 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 انگریز نے بنائی تھی وہ ملت ہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے انٹرنیٹ آگیا ہے ہزاروں لاکھوں کرونوں لوگ انٹریکٹ کر رہے ہیں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور میں بایٹھے ہیں لوگ ٹویٹ بھی کریں یہ بھی کریں ہمیں تو آرہی ہیں ٹویٹ آپ کو آرہی ہیں اس کے علاوہ صرف یونگ لوگ نہیں کر رہے ہیں یہ غلطی ہے ہمارے جانے والے ہیں ہمارے بزرگ بھی کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں سے اپنے پوتوں سے نواسیوں سے سب سے وہ انٹرنیٹ پہ فیس بوک کے ایمیل کے تروں پانٹیکٹ رکھتے ہیں دوسرے ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہم نے میرا خل میں دیکھی ہی نہیں جتنے لوگوں کی روزی اس سے اسوسییٹڈ اب ہو گئی ہے سوشل میڈیا کی اس لیے کہ بہت سے فریلانسرز ہیں جو اس پہ کام کھتے ہیں بلوگرز ہیں جو اپ ٹو 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 ٹاہزن ڈالز ہم منت کمار ہیں اے مجھے بھی جانا نا سوشل میڈیا پہ لوگ ریٹیل آؤٹلٹس چلا رہے ہیں دوسروں کی بزیسے چلا رہے ہیں یہ ایک اور میسیج آیا ہے ساری جو اس ایمیز ہے یہ علی راجا نے بھیجا ہے اس ایمیز یہ سیلون فیس بک سٹارٹ اپس آر آن دینیٹ یہ سارے سفر کریں گے میرے صرف کوششن ہے کہ جنرلی ہم سوسائیٹی کے لئے دیکھتے ہیں تو معاشرتی ماد کا جو معاشرتی ایک ہم ہم یوز کرتے ہیں مطلب کسی سے اس کو آپ ایسولیٹ کرنا اب آپ نے مرڈر کی بات کی تھی مرڈر تو بسیلی ایک انڈیجویل کا کیس ہے جو کہ کورٹ میں چلتا ہے یا آپ یہ بات کرتے ہیں جائدادوں کے مسئلے چلتے ہیں پچاس چاس سال چلتے ہیں وہ انڈیجویل کا ہے لیکن کچھ مسائل حصیتوں کے جو کو لارجر کمیونیٹی کو بسیلی افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اب آپ فیس بوک کے تو بات کر رہے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ لیٹرسی ریٹ پاکستان کا اپنا کیا ہے بالکل یہ ہے اس پہ ہم نے بہت لمبی گفتگو کی ہے شاید لیکن اب جو لارجر نمبر اف کمیونیٹی ہے وہ ہمارے جو الیٹریٹ ہیں اچھا نہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر لاجر ایشوز وائلنس اگنس ویمن بھی ہے وہ کیوں نہیں آتا ہے وہ کیوں نہیں ہیئرنگ اس کی جلدی ہوتی ہے یا اس میں جسٹس کیوں نہیں ملتا ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ مرڈر آپ آئیسیلیٹڈ کیسز آئیسیلیٹڈ کیسز نہیں لیکن مرڈر ایک crime against the state ہے نہیں اور ایک crime against the state ہے ایسی بات نہیں ہے ہر چیز کی اپنی امپورٹنس ہے اور لٹریسی کی تو ہم نے بات کی تھی کہ بھئی لوگ لٹریٹ نہیں ہیں مگر سوشل میڈیا اب ویجولی بہت استعمال ہو رہا ہے through animations بہت استعمال ہو رہا ہے through sound بہت استعمال ہو رہا ہے اب بہت سے applications اسی لیے بن رہے ہیں icon driven ہیں جس میں لوگ جو لٹریٹ نہیں ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں حد تک کہ ایک ہماری دوست ہیں جو ویجولی ڈیسیبلڈ ہیں وہ کمپیوٹر ٹریننگ دیتی ہیں وہ سب سے communicate کرتی ہیں using the internet, facebook وہ پورا ایک course انہوں نے ایک ہمارے ساتھ ہی ہے انڈیا میں ان سے کیا ہے software programming پر because of skype تو مطلب بہت سے چیزیں ہو رہی ہیں جو لوگوں کو بینیفٹ کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤ کہ ہندوستان سے اس وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ ٹویشنز دیتے ہیں ویسٹ میں in mathematics, science وہ بیٹھے ہوئے کوئی بینگلور میں بیٹھا ہوا ہے اور ان کے بچے جو ہے US میں, یورپ میں پڑے ہیں and it's much cheaper because it's so it نے اس کے زیادہ مطلب you know it generates employment اور یہ زیادہ کچھ جو پہلی بات کہا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری سٹیٹ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب لوگوں کے روزگار بہابستہ ہے یہ لوگوں کا ایک رائٹ ہے اور ابھی تو constitution میں 18 amendment کی تحت you know right to information is a constitutional fundamental right اور the state must protect it and all these efforts to block facebook یا کوئی اور بہانہ کر کے اس میں یہ ہو گیا وہ گیا تو ان کو بڑا آرام سے کرنا پڑے گا مثلا آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پریزنٹ کے خلاف کوئی ویڈیو جاری ہوا تھا میں نے تو نہیں دیکھا لیکن اس کے بعد ان نے کچھ یوٹیوب کو بین کیا کہ پوری دنیا میں یوٹیوب خراب ہو گئی کوئی تین دن it was down اور وہ مجھے باہر سے وہ کاریسپونڈنٹس قول کر رہے تھے کہ اچھا آپ اس کے وارے میں اپنا ویو دیں یہ دیں میں نے تو دیکھ میں نے سی سی دیکھ ویڈیو بہت آپ پریزنٹس دیکھ وہاں سے لے کے اور کرنا ہے اور وٹو باہر گوگل پاکستان کے گوگل مپر پرابلم ہے تو عام آدمی بھی جا کے ادھر سے کام بہت چھوٹی کمپنی اپٹو 250,000 ڈالرز بنا سکتی ہے بائی ٹیکنگ پروجیکٹ آف اور وہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو مہینے میں 250,000 ڈالرز جنریٹ کر رہے ہیں انکم جس بائی سٹنگ اور فارمین ایسی کامپنی اور ٹیکنگ پروجیکٹ آن لائن پھر لڑکیاں جن کی بہت سی رسپونسپلیٹیز ہیں ایک بچی ہے لاہور میں اس کی چار سال کی بیٹی ہے شیس اینگل پیرنٹ اس نے گریٹنگ کارڈز بنانے شروع کی ہے اور آن لائن وہ کرتی ہے تین ہزار ڈالر مہینہ وہ کماتی ہے گھر چھوڑ کے نہیں جانا پڑتا اس کو تو اس طرح کے کام لوگ کر رہے ہیں بہت سے کام کر رہے ہیں اور یہ I want to impress upon everybody کہ this is not about facebook this is about freedom to information which is guaranteed to us in the constitution and all information and all information all information لیکن اگر کوئی چیز information غلط ہے آپ نہ جائے آپ نہ یہ ہی تو ہے As a parent اگر آپ دیکھیں کہ TV پہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو مجھے اپنے بچے کو نہیں دکھا تو میں parental control use کروں گا میں اس کو بند کر دوں گا ٹھیک ہے نا but میرا وہ بچہ ہے I have that right iPhone سے کمپیوٹر تو نہیں لے لیں گے ہاں میں یہ تو نہیں کہوں گا یہ پورا ٹی وی اٹھا تو بھائی بلکل کمپیوٹر پہ بہت ساری چیزیں کر سکتے بچوں کے لئے الگ براوزرز بھی ہیں انڈیویجال بیسیس پہ بہت ساری چیزیں کر سکتے دیکھیں بات یہ ہماری تو ریل لائف میں پاکستان میں اتنے خطرات ہیں آپ کو نہیں پتا نہیں کہاں پہ کیا باومنگ ہو جائے گی کہاں پہ کون سے رائٹس ہو جائیں گے تو بچارہ انٹرنیٹ تو اتنا محضوم ہے کہ اس میں تو آپ بلوک کر سکتے ہیں یہ ہمارا پراؤلم ہے کہ ہم انفرچنٹلی اتنے سال ہم ایک ملٹری بوٹ کے نیچے رہے کہ ہمیں عادت ہی نہیں ہے سوچنے کی بس یہ ہے کہہ نہیں ہے اور یہ ختم ہو گے بات لیکن آپ تینوں کا بہت شکریہ علی بالا غموالا جہان آرہ اور رزا رومی کیا ہمیں آپ نے جائے جائے جو اہم مجھے جو bandwidth اور سارے اور لوگ بھی سن رہے ہیں اور جو لوگ کیسی دھرہ دھب فائل کر رہے ہیں وہ بھی سوچ سمجھ کے کام کریں یہ ایک فنڈیمنٹل و کونسٹیوٹیوشنل رائٹ ہے اور اس رائٹ کو ہم نے ہر تہر تک اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے اگر آپ کی کوئی رائے ہو اس پروگرام پہ آنا چاہتے ہیں ہمیں ضرور لکھے گا موسیقی